موسیقی ایک عمال کے بوجود محمد کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک تواثی بالحق اچھی باتوں کا حکم کرنا تواثی بالصبر بری باتوں سے مانا کرنا نہ پایا جائے دوسرا سجمہ کیا ہے تواثی بالحق امت کو دین پر لانا تواثی بالصبر امت کو دین پر جمعنا موسیقی سجمہ کیا ہے تواثی بالحق ایمان کی دعوت لینا تواثی بالصبر عامال کی دعوت لینا یہ امت میں چاہے جتنا بڑا عبادت میں لگا ہوا ہو دعوت چھوڑ کر اللہ کی بندوں کو اللہ سے جوڑنا چھوڑ کر اللہ کی بندوں کو اللہ کی بندوں کی طرف لانا چھوڑ کر عالی دردے کی عبادت میں لگ کر نہ عبادت سے ہتے گا نہ امت سے ہتے گا کچھ لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم عبادت کر کے اپنا کام بنا لیں گے اپنی جنت بنا لیں گے کچھ لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم سے مطابق دعوت کا کام ہے عبادت دگر لوگ کریں سبھے قیامت تک سبھے قیامت تک کام لے کر آئے تھے آپ سے زیادہ سقالے کس پر ہوگے آپ سے زیادہ کام کس پر ہوگا امار تلنا کا کافتل لناسی پشیروں و ندیرہ سبھے قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے پیغمبر ہیں آپ آپ کو اکنے تک آتے تھی بمبی کا مسئلہ نہیں تھا اور تھی بے سورے کا مسئلہ نہیں ہے تھی بجھے کا مسئلہ نہیں ہے تھی اُس وقتے کے موجود لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے تمہیں قیامت تک آنے والی انسانیت کو زیادہ ایمان آخر جانا دینا یہ تاریز ملالی ہے ان ذمہ داری کے ان ذمہ داری کے ہونے کے باوجود آپ کا معمود ہوتا ہے اللہ کو تسلی کی آیتیں اتاتی پڑتی تھیں اتنا لمبا قیام اللہ کے سامنے اتنا لمبا قیام دعوت کے تقاضل سے فارغ ہو کر کہ اللہ تعالیٰ تسلی کی آیتنا دن بر نہ تھی حضور پوری رات دعوت پڑتے تھے دن بر دعوت امت میں دن بر کی محنت امت میں اور رات بر کی محنت اللہ پر اور اپنی ذات کو بھولی ہے نہ کھانا نہ دونا رات بر قیام اور دن بر دعوت تو پھر اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما کر اپنے حبیب کو تسلی دے کر جو فرمایا نبی جی تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو آرام کرنے کی تربیب اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں دی آرام کرنے کی تربیب اور کہاں سے گھڑایا دن بر دعوت رات پر عبادت اللہ نے کہاں نبی جی رات جو آپ پھری رات عبادت کرتے ہو تھوڑا آرام کر لیا کرو تھوڑا آرام کر لیا کرو کیوں آرام کرو آرام کرو